یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حصل یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا علی نہ کوئی دوسرا حسین ہے امام حسین نے ہمارے لئے کرب و بلا کے اندر سر دے دیا تو ہم حسین کے دیوانے حسین کے چاہنے والے کیا حسین کے ذکر پر اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کر سکتے بلند آباسے میرا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنوں ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنوں رہیں گے ہم بہشت میں یقی رکھو اے مومنوں رہیں گے ہم بہشت میں یقی رکھو اے مومنوں پہلہ کبول ہا پہلہ پہلہ دمان کسی سے کیوں ڈرے بنا ہمارا واسطہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے ہمارا ہی روح حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے حسین سب کا بادشاہ حسین ہے حسین میرا بادشاہ حسین ہے سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے حسین تو میں نے کہہ دیا حسین ہے حسین سب کا بادشاہ حسین ہے حسین سب کا بادشاہ حسین ہے کہ اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے اسلام تجھے گود میں پالا حسین نے ٹھوکر جو لگی تجھ کو سنبھالا سبان اللہ حسین نے اور اسلام کی رگوں میں جو چکتا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین چرکِ ماہِ بدر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو جانے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تاریخ میں کبھی نہیں ملتی نہیں مثال تاریخ میں کبھی کوئی ملتی نہیں مثال اپنی مثال خود ہے شجاہت حسین تاریخ میں کبھی کوئی ملتی نہیں ہر سرمان کو کافی تنہا حسین ہے جا باج ہر دعالم میں ہمارا حسین ہے کربلا کا میدان کربلا کا واقعہ ہر ایک کو یاد ہے نماز پڑھنے والے اس طرح بھی تھے روزہ رکھنے والے اس طرح بھی تھے حج کرنے والے اس طرح بھی تھے غویہ اللہ کی عبادت کرنے والے اس طرح بھی تھے اللہ کی عبادت کرنے والے اس طرح بھی تھے لیکن رب کس کے ساتھ ہے تو رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِرِينَ کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ میرے محبوب کے امتی کہیں بٹک نہ جائے کہیں یزیدیوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے کہیں بے دینوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے کہیں دوکے بازوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے اسی لیے رب نے واضح طور پر فرما دیا اِنَّ اللَّهَ مَعَسْتَابِرِينَ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں تم کربلا کے میدان میں دیکھ لینا کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے لیکن میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں گا میں روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں گا میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا نہیں نہیں بلکہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا سبحان اللہ اے میرے نانا جان کے امتیوں رب نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ کے یاد لکو رب فرما رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا کبھی تمہیں ایسے نرجے میں ڈال دوں گا کہ جہاں تمہارے جان کے لالے پڑے ہوں گے رب فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوءِ كَبھی تمہیں بھوکا رکھا جائے گا یاد رکھ لینا امتحان جسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے رب فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوءِ وَنَّقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ کبھی تمہارے مالوں کو کم کر دیا جائے گا کبھی تمہارے چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا لیکن وابشری صابرین کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشی ہے وہ خوشی یہ ہے کہ میں اس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا یاد رکھ لینا تم صبر کرو گے جب میں امتحان لوں گا تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں اند کے راجہ پیارے خواجہ خواجہ غریب نواز ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یتید حقہ کے بینا لا الہ است حسین سبحان اللہ سبحان اللہ است حسین